جو آش موسیقی آئسکریم بنانے میں پاس ہو گئی ہے فیل ہو گئی ہوں پاس پاس ہم تیار کرتے ہیں بہت ہی مزے یمی یمی تھنڈی تھنڈی آئسکریم جیسے گرمی جو ہے بہت ہی سادہ بڑھ گئی ہے تو دل کرتا ہے کہ افتاری کے بعد کچھ چھنڈا چھنڈا کھایا جائے تو اس لئے آج میں تیار کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی آئسکریم وہ بھی مینگو آئسکریم اور تھری انگریڈینز کے ساتھ جو کہ ہر گھر میں وجود ہوتے ہیں میں نے سادہ پانی لیا ہے اس کے اندر میں جو ہے چار سے پانچ چمت چینی کے ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن رہی اب میں گرم پانی میں جو ہے چینی کو بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں تاکہ چینی اچھے سے گرم پانی میں مکس ہو جائے چینی بہت اچھے سے پانی میں مکس ہو گئی ہے اب میرے پاس یہ ہے مینگو سکویش اور میں یہ اس کی اندر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کروں گی ڈالتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی اس سے مینگو آئسکریم بہت ہی مزے کی بنتی ہے چینی ویورز دیکھیں مکسر ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میرے پاس یہ سٹیل کے گلاس ہے اب میں اس کی اندر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور جب یہ تھوڑا سا فریز ہو جائے گا برف تھوڑی سی جم جائے گی تو میں اس کی اندر سٹک لگا دوں گی چیکی ویورز اس طرح سے میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو جو ہے فریزر میں رکھ دوں گی تب تک اس کو فریز کریں گے جب تک یہ اچھی سے جم نہیں جاتی لیکن میں اس کو تھوڑی در بعد نکالوں گی اور اس کی اندر سٹک جو ہے وہ لگاؤں گی جی ویورز مزے کے آئس کریم جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں ان کو جو ہے باہر نکالوں گی یہ میں نے پانی لیا ہے اس کی اندر میں ڈپ کروں گی اس طرح سے ہلکا ہلکا سا آپ نے جو ہے وہ ڈپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں آرام سے آئس کریم نکال آئے گی اسی طرح سے آپ نے باقی آئس کریم بھی نکال لینا ہے ڈپ کرنا ہے جی ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کھانے کے لیے تو کمنٹس کر کے بتائیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی جو ہے وہ ریسپی ہے اور بہت جھٹ پڑ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے بس یہ ہے کہ ذرا فریزر میں ٹائم لگتا ہے تو کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو میری ایک ریسپی کیسی لگی اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات ہوگی اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ